ہلو ایوریون تو آشا کرتا ہوں آپ سے بھی ٹھیک ہوں گے تو آج ہم جو ڈریم لیون کی ٹیم کا اینالائز کرنے جا رہے ہوں وہ ہے پی ایس ایل کی جو کی کوائلی فائر میچ ہے مجتان سلطان اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے بیچ میں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وینیو کی تو وینیو جو ایس ایک جائے ایڈ سٹیڈیم تو اگر اس کی پچھ کی بات کریں تو بیٹنگ بیوئیر ہے بیٹنگ فرینڈلی پچھ ہے جام پر ایوریس سکور 171 ہے اور اگر ویڈر کنگلیشنس کی بات کریں تو سکیٹرڈ کلاوڈ ہے اور باریس کے تو بلکل ایک یا دو پرسنٹی چانس نہیں تو نہیں ہوں گی تو فرشٹیننگ کا ایوریس سکور ہے وہ ہے 183 اور جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے وہ 80 پرسنٹ میچ جون ہوتی ہے تو ٹو سے ایک بڑا رول پلے کر سکتا ہے تو اگر ریسنٹ پر فورمیس کی بات کریں تو اس گراؤنڈ پہ جو ٹو بیٹس میں رہے ہیں ان دونوں ٹیموں میں سے وہ ہے منرو مسود اور خوادجہ اور اس گراؤنڈ پہ جو ٹو بولر رہے ہیں وہ ہے دنی آئی خان اور ریسنلی تو ان کو ٹیم ٹیم میں پک کرنا ایک اچھا پوائنٹ ہوگا ابھی ہم ریسنٹ میچیز کی بات کر لیتے ہیں ریسنٹ میچیز میں ملتان سلطان اپنے پاچ میں سے پاچ گیم ون ہوئی ہے اور اسلام آباد یونائٹریڈ اپنے پاچ میں سے چار گیم ون ہوئی ہے تو ابھی ان کے ایٹو ایٹ جو کمپیریزن ہے اس میں ٹوٹل انہوں نے چار میچ کھلے جس میں سے اسلام آباد یونائٹریڈ تین ون ہوئی ہے اور ملتان سلطان کے جو لے کہ میں جیت پائی ہے اور اس سال جو انگری سینٹمنٹ ہوئے ہیں اس میں دونوں میچوں میں اسلام آباد یونائٹیڈ ایوین ہوئی ہے تو یہ ان کا سکور کارڈ ہے اب پرو بیبل پلے انگلیون کی بات کر لیتے ہیں جس میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی جو پرو بیبل پلے انگلیون ہوئے ہیں محمد اکلاک، عثمان خواجہ، کولین منرو، آشی پلی، برینڈن کنگ، اپتکار احمد، صداب خان، فائن، اصرف، ایچ تالات، ایف احمد اور رسن ایلی کے زیادہ چانس افواہد احمد سے تو اور رحم واسیم تو یہ رہے گی اسلام آباد یونائٹیڈ کی پرو بیبل پلے انگلیون باقی پلے انگلیون میں ایک دو چینج ہو سکتا تو وہ ٹیم کے کوڈنگ ہم چینج کر لیں گے جو میں ٹیلیگرام پہ آپ کو سینڈ کر دوں گا ملتان سلطان کی پرو بیبل پلے انگلیون ہے رجوان، مقصود، چارلس، مسود، رسو، تائیڈ، دنی، قادر، تنویر، مضربانی اور ایم امر یا ایس خان ایم امر کی زیادہ چانس لگ رہے ہیں مجھے تو کھلنے کے اوہر ایک چینج ہو سکتا ہے چارلس کی جنگ ہے ایٹ مائر کو موکہ مل سکتا ہے اب ہم پلیئر کی ریکورڈز کی بات کریں گے مومد اقلاق، مومد اقلاق انٹرنیشنل میٹ تو کوئی نہیں کھلے لیکن ان کا جو اس میں پی ایشنل میں ریکورڈ ہوئی ہے بارہ میچ کھلے ہیں نائن ایننگ، ون ایٹی سیون رنس تیس کی ایوریز جو کی ایک اچھی ہے ایوریز ایٹی ٹونٹی کے حساب سے اور سٹرائک ریٹ بھی اچھا ہے ون تھرٹی فور کا تو اس کی ریسنٹ پرفورمنس کی بات کرے تو ملتان کے اگنسٹی وہ تھوڑا کچھ اچھا کر پائے نہیں تو ان کی ریسنٹ پرفورمنس کچھ خاص نہیں ہے ابھی اسمان خواجہ اسمان خواجہ کو دیکھے تو یہ ان کا ریکورڈ ہے جس میں وہ پتلے میچ میں بہت ہی شاندار سے تک لگایا تھا اور ایک ستائیس میں چالیس کی پاری اچھی انہوں نے کھلیا ورنہ ایسا کچھ خاص کرنی پہ لیکن یہ ایسے پلیر ہے جو کبھی بھی بڑے ایٹ لگا سکتے ہیں ابھی کولین منرو بھی بات کرتے ہیں کولین منرو بہت ہی شاندار فرم میں چل رہے ہیں اور ان کا ریکورڈ بھی بہت ہی شاندار ہے اور اگر ان کے ریسنٹ میں دیکھے تو صرف ایک ایمیچ گیارہ میں چار ان بنائے وہ ہی اچھا نہیں کر پائے نہیں تو ان کا ریکورڈ بہت ہی اچھا چل رہا ہے آشی فلی آشی فلی کو بگیٹر دیکھا تھا ہم نے پہلے دو گیمز میں دیکھا تھا وہ آتے ہیں اور بلکل دماغے دار پاری کھیل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھے پک ہوں گے کیونکہ اب تو یہ ون ڈاؤن بیٹنگ کرنے بھی آ جاتے ہیں تو یہ اچھے پک ہیں ٹیم میں برینڈن کنگ برینڈن کنگ ویسے تو کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن ان کو زیادہ موقع بھی نہیں ملیا دو ایمیچ کھل گئے ہیں جس میں ایک میں تو ان کی اسیاندر پرفرمنس تھی ابھی بات کرتے ہیں اپتیکار احمد کی اپتیکار احمد کا ریکوڈ دیکھیں تو ریکوڈ تو بہت ہی اچھا ہے اور اس کے اکورڈنگ انہوں نے پرفرمنس بھی اچھی کی ہے لیکن وہ ملتان سلطان کے اکورڈنگ کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن ایک وی کے ٹون ہوئند ضرور لی تھی ابھی بات کرتے ہیں ہم سدہاو خان کی سدہاو خان ٹیم میں تو مست پک ہونے چاہیے کیونکہ ان کے پاس ڈبل اپسن ہے بیٹنگ بھی بولنگ بھی بیٹنگ بھی ٹھیک تھا کر لیتے ہیں بولنگ بھی اچھی کرتے ہیں تو ان کو ٹیم میں تو پک کرنا ہی ہے ابھی ہم نیسٹ بات کرتے ہیں فہیم اسرم کی اسرف کی فہیم اسرف کا ہم اگر ریکوڈ دیکھیں تو پتھلے میچ چیز میں ہر میچ میں انہوں نے وکیٹ لی ہے اور اگر ان کی بیٹنگ آتی ہے تو وہ تھوڑے بھو ٹیٹ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بھی مست پک ہوں گے ٹیم میں اب ہمارے پاس نیسٹ پلیئر ہے اگر ہم ان کی بات کریں تو بولنگ پلس بیٹنگ اپسن دونوں ان کے پاس اور انہوں نے ایک میچ میں بیٹنگ میں 34 رنس بھی بنائے تھے اور انہوں نے دو میچ میں تین وکیٹ لی ہے تو یہ بھی ایک اچھے اپسن ہے ٹیم میں ابھی ہم بات کرتے ہیں آسان علی کی اگر آسان علی کی بات کریں تو ان کا ریکوڈ بھی بہت ہی شاندار ہے ٹی ٹونٹ ٹی میں اور اگر ریسنٹ پرفورنانس کی بات کریں تو انہوں نے پتھلے چار میچ میں چھے وکیٹ لی ہیں سو یہ مست پک ہے لیکن یہ پتھلا میچ میں ان کو موقع نہیں دیا گیا تھا ابھی ایم واسن کی بات کرتے ہیں تو ایم واسن انٹرنیشنل میچ تو کوئی کھلے نہیں ہے لیکن اگر ان کی پرفورنانس کی طرف دیکھیں تو پتھلے پانچ میچ میں انہوں نے سات وکیٹ چٹکائے ہیں تو یہ بھی ایک مست پک ہے ٹیم میں اور سب سے مہین بات یہ ہے کہ انہوں نے ملتان کے اگینسٹ پتھلے میچ میں چار وکیٹ لیے تھی تو ابھی ہم بات کرتے ہیں ملتان سلطان کی ٹیم کی تو ملتان سلطان کے وکیٹ کیپر ہے محمد رجوان تو اگر ان کی پرفورنمنس کی بات کرے تو وہ بہت ہی جبردست پرفورنمنس میں چل جئے ہیں اور ہر میچ میں وہ ٹھیک تھاگرن بنائی لیتے ہیں اور یہ ایسے پلیئر ہے کہ جو اگر اٹ لگانے لگے تو یہ آرام سے پچاس شاٹرن تو بنائی جائیں گے اور وکیٹ کیپر کا پلس پائنٹ ہے جسے اگر ایک دو کیچ کی بھی پوائنٹ مل جائے تو یہ مسٹ پیک ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ پلیئر روس ہوگی تو روس ہوگی بات کرے تو ایک یا دو میچ میں پرفورنمنس کر پائے نہیں تو کچھ زیادہ خاص پرفورنمنس نہیں رہا ان کا تو ان کے لیے یہ تھوڑے کم سلیکٹ ہیں ابھی نیکسٹ پلیئر ہے ہمارے پاس چارلس چارلس بھی ٹھیک پلیئر ہے برٹون کا پرفورنمنس کے اولے کی میچ میں رہا ہے جس میں انہوں نے چوبیس گیندوں میں سنٹالیس رن بنائے تھے باقی تو لگ بھگوڑنہوں نے سو ایک سو دس کی سٹرائک ریٹ سے رن بنائے اور اگر ان کے کیریئر کی بات کرے تو ان کی ایوریت لگ بھگ بائیس کے قریب ہے جو کی ایک اچھی ہے تھی ٹونٹی میں ہمارے پاس نیکسٹ پلیئر ہے ساندھ مسعود ساندھ مسعود انٹرنیس میں میں تو کوئی کھلے نہیں ہے لیکن ان کا اگر ریکوڈ دیکھیں تو پچھلے پانچ میچ میں دو میچ میں تو انہوں نے بہت ہی جیادہ ایٹ لگایا ہے اور ایک اچھے ایٹ رگے ثابت ہو سکتے ہیں آج کی میچ میں اور سب سے مہین بات انہوں نے جو سیتیس گیندوں میں ان سے ٹرن بنائے تھے وہ اسلام آباد کے اگنشٹی بنائے تھے ابھی نیکسٹ پلیئر ہے انہوں نے پاس ایس مقصود ایس مقصود کا اگر ہم ریکوڈ دیکھیں تو اگر انٹرنیسنل میچیج میں دیکھیں تو کچھ اتنا زیادہ کاس نہیں کر پائے لیکن اگر ان کے ہم ریسنٹ پرپورمنس کی بات کرے تو انہوں نے تین میچوں میں چالیس گیندوں میں سیٹرن کتیس گیندوں میں اکسٹرن اور چودہ گیندوں میں کتیس رن بنائے تھے جو کی ایک اچھی نینگ تھی ابھی اور آنڈر سیکشن میں آتے ہم جس میں ہمارے پاس سوئل تنویر ہے سوئل تنویر کا اگر ہم ریکوڈ دیکھیں تو نورمل یہ ہے اور اگر اس کی پرپورمنس کی بات کرے جو ریسنٹ میں چل رہی ہے تو وہ بلکل بھی اچھی نینگ چل رہی ہے اور ابھی ہم بات کرتے ہیں جمبا بے بولر بی مضربانی کی بی مضربانی اگر ہم بی مضربانی کی بات کریں تو انہوں نے پی ایس ایل ایک اچھے بولر ہے لیکن انہوں نے پی ایس ایل میں بھی اپنے چار میچوں میں پاس وکیٹ چٹکا لیا ہے اور اگر ان کا ریکوڈ دیکھیں تو وہ بھی کافی اچھا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں عمران تائر کے بارے میں تو عمران تائر ہے انٹرنیشنل ریکوڈ دیکھیں تو وہ تو بلکل جبردست ہے 38 گیمز 63 وکیٹ اور 4 اور 5 وکیٹ بھی دو دوبارے لے چکے ہیں تو ابھی ان کی ریسنٹ پرپورمنس کی بات کریں تو یہ چار گیمز میں 6 وکیٹ لے چکے ہیں اور یہ ایک نومی بھی ان کی دیکھیں تو بہتی کم ہے تی ٹونٹی کے اکورڈنگ سے only 6.73 تو اب ہم چلتے ہیں نیچ پلیئر کی طرف سوری اس کا نام نہیں ہے یہ ایم واسیم ہے یہ پلیئر تو انہوں نے ان کی ڈیسنٹ پرپورمنس اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے 11 وکیٹ چٹکا لی ہے پتھلے پانچ میچ میں تو یہ تو مشٹ پک ہے اور اگر ان کا ریکوڈ دیکھیں تو انہوں نے اسلام آباد یونائٹیڈ کے اگنسٹ پتھلے میچ میں دو وکیٹ چٹکائی تھی ماتریک کس رن دے کر تو یہ مشٹ پک ہوں گے آج کی ٹیم میں تو ابھی تک جو لائن اپ اور انہ لائز کے بیس پہ جو ٹیم بنی ہے وہ یہ ٹیم ایویکیٹ کی پر سیکشن میں ہم سلیکٹ کر رہے ہیں مومد رجوان کو اور بیٹنگ فرینڈ کی پیچھ ہے تو ہم چار بکلر سلیکٹ کریں گے کولین منرو چار بیٹس میں سوری کولین منرو اس مقصود اس مسود اور آسی فلی اور آل راونڈ ریس سیکشن میں ہم نے دو کو سلیکٹ کیا ہے جو کہ یہ سدہ و کانو اور فہی مسرم کیونکہ یہ دونوں بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اور اگر ایک ایک ویکیٹ بھی لے لیے اور بیٹنگ میں بھی دس پندرہ رن بنا دیے تو یہ ایک اچھے پیک ہوں گے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں بولنگ سیکشن کی بولنگ سیکشن میں ہم نے سلیکٹ کیا ہے فواد احمد اسمان قادر محمد واسیم اور ایس دنی کو ایس دنی کا بھی ایک اچھا ری کورٹ چل رہا ہے تو ابھی ہم دیکھیں تو اگر فواد احمد نہیں کھیلتے تو ان کی جنگہ ہمیں ایسانیلی کورٹ جسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے بلکل ریر چانس ہے اور ایسانیلی کی زیادہ چانسیں کھیلنے کے لیے تو یہ اونلی پروبیبل پلینگ لیون کے اوپر بیس ہے ٹیم جو پتلا میچ کھیل لیتے اس پہ اگر لائن اپ آنے کے بعد جو ٹیم بنے گی وہ اس سے الگ ہو سکتے ہیں بٹ موشلی یہی پلیر سلیکٹ ہوں گے تو اگر آپ لائن اپ آنے کے بعد بھی ٹیم چاہتے ہیں تو ٹیلی گرام چینل کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جوئن کر سکتے ہیں